بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے فیصل حاشمی اور یہ ہے میرا چینل انٹرنیشنل ویزا کنسلٹنٹ کے نام سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جپان میں سٹڈی ویزا کے بارے میں انفرمیشن دوں گا جس لیکھ آپ کو جیسے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتاتھ جکا ہوں کہ آئیس تو چاہیے نہیں جپان جانے کے لیے تو آپ کے پاس سب سے اچھی اپرٹیوٹیو ہوتی ہے وہ آپ کو لینگویج میں جا سکتے ہیں یعنی وداو ڈائلز تو آپ وداو ڈائلز جا سکتے ہیں اگر آپ نے کم سے کم انٹر کیا ہوا ہے بعض کالجز ہیں ان میں کچھ لوگوں کا میٹرگلیشن کے بعد اگر ایس کام ہے تو بھی ہوا ہے تو لیکن یہ ہے کہ نارمولی آپ نے انٹر کیا ہوا ہے آپ کو کالیج میں ڈمیشن لینا ہوتا ہے لینگویج میں اس کی دیکھیں اس کی ایک پری ریکویسٹ یعنی ایک ریکویرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ون فیفٹی آرز چاہیے ہوتے ہیں آپ نے لینگویج سیکھی ہو آرہی پاکستان سے جو میجر اپائرمنٹ ہے کراچی میں بھی کروا رہی ہیں جو جیپنیس کانسلیٹ ہے وہ بھی کورس کروا رہا ہے ہفتے میں دو سے تین کلاسے ہوتی ہیں اور اسلام آباد میں بھی کر رہا ہے اور کچھ ہی مند ہے لاہور میں بھی کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جو سٹینڈر کے مطابق آپ کو لینگویج کروا رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا تو ون فیفٹی آرز ہے یہ آپ کا ٹو ٹیمز میں ہو جاتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی نہیں کرنا ہمیں تو صرف سٹیٹ وے جانا ہے صرف دیکھیں جو جیپن جانا چاہتے ہیں سٹیڈی ویدا پہ جانا چاہتے ہیں میں ان کو یہ ہی ریکومنڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ون فیفٹی آرز کی یہاں سے لینگویج سیکھ لیں گے وہ بیسیک سی لینگویج بھی ہوتی ہے جس میں آپ ہیلو ہاں بھی جس لیک کچھ زیادہ نہیں آپ سیکھتے بیسیک یعنی تھوڑا بہت تو آپ وہاں جائیں گے لینگویج میں تو آپ پھر وہاں پہ جا کے لینگویج سیکھ بھی سکیں گے اگر یہاں سے کچھ کچھ آتی ہے تو آپ یہاں سے داؤر کورس کے جانا چاہیں تو دیکھیں کچھ انسٹیٹوٹس ہیں جاپان میں جو آپ اگر یہاں سے آپ کو بیسیک بھی نہیں آتی تو وہ بھی آپ کو ایڈمیشن آفر کر دیا کرتے ہیں لیکن وہ کم ہے زیادہ تر کا جو یہ ہے جو اپروول آتی ہے آپ کو وہ تب ہی آتی ہے کہ آپ وان ففٹی کا آپ نے کیا ہو میں لسٹ جیسے انہیں پہلے بھی شیئر کی تھی ابھی بھی کر دوں گا اس میں جا کے آپ ان انسٹیٹوٹسے ڈریکٹ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ جیپنیز کانسلیر ہے جو پاکستان سے ان سے رابطہ کرتے ہیں ان کے ثروب وان ففٹی آرز کمپلیٹ کرتے ہیں اگر وہ بھی آپ کو رکوینڈ کریں گے انسٹیٹوٹ تو وہاں پہ آپ لینگویز میں جا سکتے ہیں ہفتے میں دو سے تین کلاسے لے لیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جس لائک آپ تھوڑی تھوڑی لینگویز سیکھیں اس کے علاوہ پلس میں یہ بھی رکوینڈ کرتا ہوں کہ آپ online بھی سیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ جس لائک یوٹیوب سے سیکھ لیں یا کئی سے اگر ان سٹیز کے علاوہ جو سٹیز سے مجھ سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا یعنی جس سٹیز میں رہے ہیں جہاں پہ کم پوپلیشن والے جس لائک گجرہ والا سے کہ جی گجرہ والا میں کون کروا رہا ہے یا منڈی بھاہ دین سے کوئی رابطہ کر رہا ہے یا کوئی انٹریئر سین سے تو دیکھیں جو آپ جو بھی نورمالی سٹینڈرز جو سٹیز ہیں ہر سٹیز میں جو چھوٹے سٹیز بھی ہیں ان میں ایک تو ہے لینگویز کورس والے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں نہیں نہیں تو آپ online بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایڈیا میں نہیں ہے کوئی انسٹیوٹ تو لازمی نہیں آپ وہاں سے ٹیبل کریں اور کچھ بڑے سٹی آئیں اور وہاں پہ انسٹیوٹ سے کریں آپ online بھی کر سکتے ہیں کونسلر نے کچھ رکمنٹ بھی کی ہوئے ہیں انسٹیوٹ سے online کروا رہے ہیں اور وہاں سے کر لیں 150 آرڈز پورے تو وہ کرنے کے بعد سٹیز بھی آپ کا آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں اپنی ایڈیوکیشن آپ کے پاسکر وہاں پہ آپ انسٹیوٹ میں بھیجتے ہیں تو انسٹیوٹ آپ آپ کو پروف کرتا ہے تو وہاں پہ جویں آپ کی لیجیبیلٹی آ جاتی ہے آپ فیس پہ کرتے ہو اور آپ لینگویج میں چلے جاتے ہو اچھا فیس میں میں آپ کو بتا دوں جب جیپنیز جو موسٹلی انسٹیوٹ سے ان کی جو راؤنڈ فیس ہے وہ میں راؤنڈ فگر دے دوں وہ ہے تقریباً آٹھ لاکھ جیپنیز کرنسی میں تو اگر کچھ ہرسہ پہلے جائیں تو یہ کافی کام تھی لیکن اویسلی کرنسی تو ری مہنگی ہو کلکلیر کر سکتے ہیں پاکستان کے کرنٹ جو کنورجین ریٹ ہے جیپنیز کرنسی کا اس کے ساب سے کہ کتنی فیس آپ کی بنتی تو یہ فیس آپ نے پی کرنی ہوتی ہے اور یہ اویسلی جب آپ کا آلماسٹ وہاں سے لیجیبیلٹی آ جاتی ہے آپ کی تو اس کے بعد ہی آپ پی کرتے ہو آلماسٹ تو انسٹیوٹ آپ سے خود رابطہ کرتا ہے فیس پہ کرتے ہو اور پھر آپ آپ کو ویزہ آگیا ہوتا ہے تو آپ پھر ٹریول کر لیتے ہو تو اچھا اس میں ورکنگ کنڈیشن میں بتا دوں جی آپ وہاں پہ سٹڈی کے ساتھ ساتھ ورک کر سکتے ہو پاکستان کے حساب سے جو سٹڈی کے ساتھ جو سٹڈنٹس میں نے دیکھا ہے ایبریج وہاں پہ دو سے ڈھائیلا کر گیا تو کر رہی لیتے ہیں پر منت کا سٹڈی کے ساتھ ساتھ تو اس کے بعد پھر آپ فردر سٹڈی میں اگر جاتے ہو تو اگر آپ فردر ٹوئیئرز کا مزید کوئی سپیشلیزیشن کر لیتے ہو لینگویز کے بعد تو پھر وہاں پہ آپ بہت اچھی جوبز بھی آفر جاتی ہیں اور وہاں پہ آپ وہاں کی سٹیزنشپ کے لیے بھی فردر پروسیس آپ کا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں یہ جو ایوری جرننگ ہے جو مینیموم ارننگ کی بات کر رہا ہوں وہ ہے فورڈ پاکستانی چار لاکھ اور اگر آپ اگر آپ آگے اگر کوئی اچھی آپ کی جوب ہے آپ کے پاس اچھی سکل ہے تو پھر اب اس لیے آپ کو دہ زیادہ کر سکتے کہ آپ کتنا زیادہ ان کر سکتے ہیں اور یہ تھی آج کی جیپنیس کی آپ کو انفرمیشن وہ آپ کو پسند آئے گی